نعم اگر کوئی شخص آئے آپ کے پاس سر چھکا کر کے سر چھکا ہے اور آپ نے منع نہیں کہ آپ راضی ہو گئے تو کوئی آپ تاقوت ہو گئے ممکن ہی نہیں تم راضی ہو راضی ہو کہ اللہ کے لاما ہماری مدد کی جائے ہمارے سالے جھکا جائے جو بھی شخص یہ راضی ہو کہ اس کی عبادت ہو جائے تو وہ تاقوت ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے کہ ان کی عبادت کی جائے اللہ کے لاما لا واللہ نہیں طائب من داع الناس إلى عبادت نفسی مثل فرعون تیسری قسم جو شخص اپنی عبادت کے لئے دعوت دے کہ میری عبادت کرو جیسے فرعون نعم الرابع من ادعا شئیئا من علم الغیب یعنی اقال غدا نیاقع کذا تقوم القیامة يوم کذا چوتیس جس میں تاقوت کی جو علم الغیب کا دعویٰ کرے کہ کل پانی برشے گا کل یہ ہوگا پر سو یہ ہوگا اس جدرے کا غیب کا جو دعویٰ کرے وہ بھی تاقوت ہے خامس من ادعا شئیئا من علم الغیب قليل او کثیر خامس من اعتقد ان الحكم بغیر ما انزل الله مثل حكم اللہ او احسن اذا اعتقد ان حكم اللہ لا يصلح او حكم فلا من الناس واتقوانین او الطاویت مثل حكم اللہ او احسن معتقدا هذا يکفر کفر اکبر جو یہ اعتقد رکھے کہ دوسروں کا حرم اللہ کے حکم کے مثل ہے یا دوسرے کا حرم اللہ کے حکم سے یا قانون سے افضل ہے تو وہ کفر اکبر ہے اور یہ تاقوت ہے نعم لیکن لو قدم حكم القوانین او الطاویت لہوا في نفسه او حب ریاسة او منصب معتقاد ان حكم اللہ یجبا يطبق وهو الاصلح للبلاد والعباد فهذا کفر اصغب کفر دون کفر لیکن اگر کوئی اعتقد رکھتا ہے کہ اللہ کا حکم اچھا ہے اس پر عمل کیا جائے لیکن وہ عمل کر کے نہیں بلکہ دنیا کے قوانین پر عمل کرتا ہے تو تبھی وہ شرکِ اصغر ہوتا ہے اکبر نہیں نعم بہذا تمت واللہ الحمد الاصول الثراثہ واللہ اعلم صلی اللہ علیہ نبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم اس کے ساتھ یہ کتاب ختم ہوتا ہے اور صلی اللہ علیہ نبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم نعم نعم